پرمیشور امی یسو مسیح کے نام میں آپ کے چرنوں میں آتے ہیں پربو میں میرے لیے اور ہم سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں پربو اب ہم سبھی کو سما کریں پیارے رفیتہ ہم نے جانے جانے میں جو بھی پاپ کی ہو آپ سے کہیں پر بھی ہم دور گئے ہو پربو اب ہم سبھی کو محب کریں پربو لیکن آج ہماری براتنا ہے آج ہماری بینتی ہے اب ہم سبھی کے ساتھ بھی اوار کریں آپ کے بچن کو بھیج کر ہمیں آتنیک مہنسی ستاری باری باری گھر کری تیسے چنگا کریں پربو آپ کے آواز کو پیارے پیتہ ہم سننا چاہتے ہیں آپ ہم سے بات کریں یسو مسیح کے نام سے ہم براتنا کریں آمین ہم پیارے ہم وچنوں سے آج کچھ سیکھنا چاہتے ہیں پربو کے وچنوں سے آج جو باتیں پربو ہمیں سیکھانا چاہتے ہیں آئیے اس کی آرم جائے افیسیو اس کا پانچ بات ہے یا پلیس اپنے آگے کھولا رکھے گا افیسیو اس کا چار اور پانچ دے اس سے جو پربو ہمیں سیکھانا چاہتے ہیں ان باتوں کو ہم سیکھیں گے پیارو تھوڑی سمائی پہلے ہم نیوئر میں پرویس کر چکے اور سب کچھ نیا کیا ہوگا آپ نے نئے کپڑے اور نئے گھر میں بدلاؤ سب کچھ آپ چاہتے ہوگے کہ نئے سال میں سب کچھ نیا ہو جائے کچھ پورا نہ ہو ایسا ہم نہیں چاہتے کپڑے بھی نئے چاہے چھوٹی سے چھوٹی چدر سے لے کر ہمارے کپڑے نئے ہم پہن کر نئے سال میں داخل ہوئے اس کا آنن منا کر ہم سنتوست ہو جائے گھر میں کچھ نئے بدلاؤ کیے پورا نہ کلر گیا نئے کلر کر دیا پورا نہ کرٹین گئے نئے کرٹین پردے آگئے پورانی چدر گئے نئے چدر آگئے نہیں اس میں سنتوست ہو نہ جائے کہ بھئی نئے سال نئے سال میں ہم نے پرویس کر دیا جب تک پیارو جیون میں کچھ نیا نہیں ہوتا سب کچھ پورانا ہی ہے بھلے ڈیٹ بدل گئے بھلے تاریخ بدل گئے بھلے سال numbers بدلے numbers بدلنے سے جیون میں کچھ بدلاؤ نہیں آنے والا numbers کے ساتھ سال کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ اگر جیون میں بدلاؤ آتا ہے پیارو تو وہ بہت عدبوت ریتی سے ہمارے لیے یہ دوزار اکیس میں آسیس کا کارن بنے گا اور وہی بات ہم آج سکھنا چاہتے ہیفیسیو کی جو کلیسیا تھی پیارو یہ کلیسیا وہ کلیسیا ہے جس کے پیچھے پاول نے بہت محنت کی تھی پاولوس اس کے پیچھے تین سال اپنے جیون کے اس نے لگائے تھے تین سال تک وہ دن رات اس کلیسیا کو سکھائے سکھائے رہا تھا تین سال تک اس نے ایفیسیو کی کلیسیا کے پیچھے محنت کی ان کو کافی کچھ سکھائے پیارو اور یہی کلیسیا جس کے پیچھے پاولوس نے تین سال محنت کی تھی وہ کلیسیا کو پاولوس یہ باتیں لکھ رہا ہے اور یہ کہاں سے لکھتا تھا آپ کو پتا ہے جیل سے کیل سے وہ جب یہ ایفیسیو کی کلیسیا کو یہ لیٹر لکھ رہا ہے تب وہ قید میں تھا جیل میں تھا اب پاولوس جیل میں رہے رہے بھی پیارو جب لیٹر لکھ رہا ہے تب ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ کتنا مہت وپور نہ ہوگا پاولوس ایسے کٹھین سمائی میں بھی کٹھین حالات میں بھی اپنے کٹھین حالات کو بھلا کر اس کلیسیا کی جب چینٹا کر رہا تھا وہ باتیں بہت مہت وپور نہ ہوگی جو پاولوس نے اس میں لکھی ہے اور وہ ہم سب کے لیے پیارو جیل میں قید میں سے پاولوس نے ایفیسیو کی کلیشہ کو یہ لیٹر لکھا کیونکہ بہت مہت وپور نہ باتوں کے ویسائی میں ایفیسیو سے وہ بات کرنا چاہتا تھا ان کو سکھانا چاہتا تھا پیارو اور وہ بات ہمارے لیے بھی بہت مہت وپور نہ ہے آئے پانچ واد ایفیسیو پانچ اور اس کی پندرہ وی آیت ہم پڑھے وہاں پر لکھا ہے اس لیے دھیان سے دیکھو کی کیسی چال چلتے ہو پولوس اس کلیشہ کو جس کے پیچھے اس نے تین سال مہنت کیے اس کو جیل سے یہ لیٹر لکھ کہتا ہے آپ کے ویسے میں کافی باتیں مجھے پتا چلی ہے اور آج میں آپ کو چیتونی دینا چاہتا ہوں آج آپ کو میں آویر کرنا چاہتا ہوں سکھانا چاہتا ہوں کیا سکھانا چاہتا ہے پولوس کہتے ہے اس لیے دھیان سے دیکھو آپ بے دھیان مت رہو لا پرواہ نہ رہو تین سال میں نے آپ کے پیچھے مہنت کی ہے پھر بھی کافی کچھ گربڑ میں دیکھ دھیان سے دیکھو کیا دیکھنا ہے کی کی چال چلتے ہو پولوس کہتا ہے اس لیے دھیان سے دیکھو کی چال چلتے ہو آپ کی چال کے وصے میں آپ کی جیتے ہو کی اتمی جیون میں چر رہے ہو آپ اویر رہیے دھیان رکھئے بے دھیان مت رہیے لا پرواہ نہ رہیے پیارو ایک نیا سال پربو نے ہم دیا ہے اور یہ نیا سال میں پربو ہم سے کہنا چاہتا ہے دھیان سے دیکھو کی کی چال چلتے ہو باجو والے کو کہیے دھیان سے دیکھو کیا دیکھنا ہے کی کی چال ہم چلتے ہیں دو ہزار دیس میں پیارو ہم نے کی چال چلی تھی کیا صحیح میں وہ چال پرمیشو کو پسند آئے ایسی تھی کیا اس پر ہم نے گور فرما یا کیا اس پر ہم نے دھیان دیا کہ ہم کیسے دو ہزار بیس میں چلے ہیں یارو اگر نہیں دیا ہے دو ہزار اکیس میں ہم دھیان دے کہ ہم کیسے چلے کیسے چل رہے ہیں اور کیسے ہم چل نا ہے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا نیوز میں ایک بہن کے ویسے میں وہ ویڈیو تھا اور وہ بہن ایک پکنک سپورٹ پر گئی تھی اور پکنک سپورٹ پر وہ جا کر وہاں پر سیل فی لے رہی تھی اور وہ نارے پر پتھر تھے اور وہ پتھر کے اوپر کھڑے رہ کر وہ بہن جو تھی وہ سیل فی لے رہی تھی اور اس کے باجو میں ایک بھائی صاحب تھے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل گئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جیسے ہی انہوں نے قدم اٹھایا ان کا سلیپ ہوا اور وہ ایسی جگہ پر کھڑے تھے چل کر گئے تھے جو ایک دم فیس لن بھری تھی تو وہ بھائی صاحب تو فیس لے لیکن یہ بہن جو سیل فی لے رہی تھی وہ بہن کو بھی انہوں نے تھوڑا دھکا دیا وہ بھائی صاحب اور یہ بہن دونوں اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ چلتے چلتے وہ ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر بہت بڑا خطرہ ہے رسک ہے جان کا جو خیم ہے وہ تو اپنی مجا میں مست تھے انہیں پتہ نہیں تھا دیان نہیں تھا کہ وہ کہاں پر چلتے چلتے چلے گئے چھوٹی سی گلتی ایک چھوٹا سا دھکا ان کو جان ہاتھ سے کھونی پڑی ان کا پریوار چلاتے رہ گیا لیکن کون بچا سکتا ہے گنتی کی سیکنڈ میں ان کی نجروں سے وہ بہن گائب ہو گئی اپنے پریوار کی وقت گائب ہو گئی کیوں کیونکہ وہ بہن وہ بھائی صاحب چلتے چلتے جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں تک پہنچ گئے جہاں خطرہ تھا وہاں وہ پہنچ گئے پیارو 2021 میں ہمیں دھیان رکھنا ہے پیارو لا پرواہ سے نہ جیے پیارو اپنے جیون کے وصے میں اپنے آتمی جیون کے وصے میں اپنے پریواری جیون کے وصے میں اپنی ہیلتھ کے وصے میں اپنی نوکری کے وصے میں اپنے بسیس کے وصے میں اپنے کریئر کے وصے میں بھویش کے وصے میں لا پرواہ نہ رہے ربو کا بچن کہتا ہے پولوس کہتا ہے دھیان سے دیکھو بی وچ فول آپ جانے والا نمبر بدل سے سب کچھ نیا نہیں ہو جانے والا پیارو ہمیں اپنا جیون خود بنانا ہے ہمیں اپنے جیون کو سندر بنانا پڑے گا پیارو اور ہمارا جیون سندر کیسے بنے گا اے 2021 میں ہم آسیشت کیسے رہیں گے کیسے بنیں کہ جب ہم ہمارے قدم کو ہمارے پیارو کو ہماری چال کو کونسی ڈیریکشن میں کونسی دیسہ میں ہم جا رہے ہیں اس کے ویسائی میں ہم جب سنبھل کے چلیں گے تب پیارو اس کے ویسائی میں ہم سچیت رہیں گے تب پیارو پولوس کہتا ہے دھیان سے دیکھو کی کیسی چال آپ چل رہے ہو پیارو ہم اپنی چال کے ویسائی میں دھیان رکھ نائے پیارو چوتھا دیائے اور سترہ بیاد میں یہی بات پولوس سمجھاتا ہے ایفیسیو اس کا چوتھا دیائے اور سترہ بیاد اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور پربو میں آگرہ کرتا ہوں کہ جیسے انیت جاتی لوگ اپنے من کی انردھ ریتی پر چلتے ہیں تم اپسے پھر ایسے نہ چلو پولوس کہتا ہے جیسے انیت جاتی لوگ مطلب جو پربو کو نہیں جانتے وہ جیسے چلتے وہ کیسے چلتے اپنے من کی انردھ ریتی پر من میں جو بھی آیا وہ ویسے چلتے ہے وہ جیسے چلتے پولوس کہتا ہے تم اب سے پھر ایسے نہ چلو پولوس یہ صلاح کلیشیہ کو دے رہا ہے پیارو مطلب یہ کلیشیہ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جیسے انیت جاتی لوگ چلتے ہیں جیسے دنیا کے لوگ چلتے ویسے یہ لوگ بھی چلتے ہوں گے دنیا کی جو باتیں ہیں ان لوگوں کے اوپر اثر ڈال رہی ہوگی وہ جو دنیا میں دیکھتے ہیں وہ باتوں کے انوسار انو کرن کر کے چلتے ہوں گے پیارو اور اسی لئے پولوس کہتا ہے ان کے سمان مت چلو تم اب پھر ایسے نہ چلو کیونکہ ان کی بدھی اندھیری ہو کی کٹھوڑتا کے کارن وہ پرمیشو کے جیون سے الگ کیے گئے کیارو یہ دنیا کے لوگوں کے سمان آپ مت چلو پہلی بات ہم نے دیکھی دھیان رکھنا ہے پولوس کہتا ہے جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ فیسیو 5 اور 15 دھیان سے دیکھو کیسی چالتے ہو اور کیا دھیان نہ چلے پیارو دیکھیں آپ جن سے انسپائر ہوں گے جو آپ کو پریڑنہ دیتا ہے اس کے انسار آپ چلو گے جو آپ کا ہیرو ہے جو آپ کی ہیرو ین ہے جو بات آپ کو اثر کر رہی ہے پیارو جو آپ کو پریڑنہ دے رہی ہے اس کے انسار آپ چلو گے اگر آپ کا ہیرو 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 ین آپ کی پریڑنہ اس سنسار کے لوگ ہے آپ سنسار کے لوگوں کے سمان چلو گے اور اگر آپ ہیرو 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 پربو یہشو ہے آپ کے ہیرو 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 میں دیئے ہوئے کئی جو پاتر ہے جو پربو کے بھائی میں چلے اگر وہ ہیں آپ سنسار کے انسار نہیں چلو پیار آپ پربو کا داس پولوس کہتا ہے انیت جاتی لوگوں کے سمان مت چلو وہ آپ کو پریڑنہ دے رہے اس میں سے آپ پریڑنہ لے رہے ہو ان میں سے آپ سیکھ رہے ہوں آپ بند کر پیار پولوس کہتا ہے انیت جاتی لوگ اپنے من کی ان ارث ریتی پر چلتے وہ اپنے من میں جو آیا جو پربو کو نہیں پسند باتوں کے ان سار چلتے اور آپ وہ لوگ نہیں بنو پیارو آپ ایسے لوگ مت بنی پولوس کہتا ہے ان کی بدھی اندھیری ہو گئی ہے اور وہ لوگ سے آپ پریڑنہ لیتے ہو وہ جو کرتے ہو جیتے ہو وہ لوگ جیسے بولتے آپ بولتے ہو وہ لوگ جیسے پیانتے اڑھتے اڑھتے بیٹھتے ہے ان کی جیسی لائف سٹائل ہے ان کی جیسی جیسی جیوان سیلی ہے آپ ان سے پریڑنہ لکھ جی رہے ہو پیارو ہاں کی چال کے ویسے میں ساودان رہے دو جار اکیس میں پیارو دیکھئے ہم آپ بتانا چاہتے پیارو ہر ایک سال ہر ایک دن پربو کی اور سے ملنے والی بھیٹے اور ہرے کا جیوان پربو نے تائی کی آئے پیارو گئی لوگوں نے ہمارے ساتھ دو جار بیس کی شروعات کی تھی دو جار اکیس میں ان کے جیوان کی سما پی ہوئی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ دو جار اکیس میں آپ میں سے کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے پربو اپنے سے کھڑا رہ پاؤں گا مجھے کوئی بھائی نہیں ہے مجھے پورا بشواص ہے جو چال پربو کو پسند ہے ویسی چال میں چراؤ ہوں پیارو یہ جیوان اگر یہ دو جار اکیس میں سما ایسا نہ ہو کہ آپ کو افسوس رہ جائے جو چال کے پربو کا بتات جیوان 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 دنیا کے لوگوں کے سما چلا اٹھا بیٹھا بولا پینا اوڑا میری جیوان صحیح دنیا کے لوگوں کے سما تھی میرے پربو کو پسند آئے ایسی چال میں چل لے میں نصفر رہا ہوں افسوس کے ساتھ جیوان سما نہیں ہونا چھے ہم ہم کئی بار پیار ہو یہ گھٹنا ہے لوگوں کو بتات اویر کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہے جو چرچ میں ہم جاتے تھے پاسٹوریٹ کمیٹی کے صدق سیتے پاسٹوریٹ کمیٹی مطلب چرچ میں اگوائی دینے کے لئے کام کا سبان لے کے لئے ان کو نیوکت کیا جاتا سب کچھ سیوکائی چرچ میں کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ویسن بھی چالو جب دیکھو تب ہم کہیں پر گئے ہوتے گاؤ میں سو سم پچار کے لئے وہ سائیڈ میں چلے جاتے اور تمہاکو ہاتھ میں ہوتی اور تمہاکو کھاتے اور پیارو ایسے ہی ایسی ہی چلتے چلتے وہ ایسے بھرم میں جی رہے تھے کہ میں سیوکائی کر رہا ہوں میں چرش میں گواہ ہوں اور میں جو بھی کر رہا ہوں مجھ سے پربو پسند لیکن ان کو پتہ نہیں تھا یہ چال جو چل رہے تھے پربو کو پسند نہیں تھی اور پیارو یہ دو دو رہ مور لے بیچ میں صرف ایک روڑ اور جیسے روڑ کر رہے تھے بائک والے نے ان کو ٹکر ماری ایکسیڈنٹ ہوا ان کا اور وہ دن ہمیں یاد ہم کھیں پر سیوکائی کے لیے جا رہے تھے ہمیں گاڑی میں میسیج ملا یہ بھائی ساپ کسمات ہوا ایکسیڈنٹ ہوا اور دو یا تین دن وہ کومہ میں رہے اور ایک دو دن یا تین دن کے باد میں میسیج ملا کہ وہ ایکسیڈ ہو گیا چرچ جہاں وہ سیوکائی کے لیے جا رہے تھے صبح اُلڑ کر ڈیسٹنس کتنا تھا صرف ایک روڑ کروس کرنا تھا اور وہ بڑا ہائیوے نہیں تھا نارمل جو روڑ ہوتے سوسائیٹی کے بار ایسا روڑ ان کو پتہ نہیں تھا وہ دین ان کے جیوان کا آخری دین ہے اور پیارو وہ چال جو پربو کو پسند نہیں تھی وہ چال وہ صدہ نہ سکے ان کو موقع نہ ملا اور وہ دوہری چال چلتے چلتے انہوں اپنا جیوان پورا کر مجھے پتہ نہیں پربو کیا نیای کریں گے پربو کیا ان کو پوچھیں گے نیای کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے پیارو دو ہزار اکیس میں مجھے اور آپ کو یہ خاتری ہونی چاہیے ویسواس ہونا چاہیے اگر میرا جیوان سماپ ہوتا ہے میں پربو کے آگے آنند سے کھڑا رہوں گا مجھے وشواس ہوگا کہ نہیں میں غلط چال نہیں چلا ہوں ایسی چال چلا ہوں جو پربو کو پسند دیں یہ مجھ سوچے بھئی میں تو جوان ہوں ابھی تو 20-25 سال پڑے کئی ایسے جوان پیارو اچھے خاصے تندور ایک جھٹکے میں ان کا جیوان سما ہو گیا 2020 میں آئے پیارو دھیان رکھے کہ کبھی بھی ہمارے جیوان کا انتھ ہو یا پربو کا آگمن ہو یہ دونوں میں سے ایک گھٹنا کبھی بھی گھٹے گی لا پروا نہ رہی آپ جوان ہو چھوٹے ہو بڑے ہو کوئی نزبت نہیں پیارو کوئی مہین نہیں رکھتا آپ کی عمر پربو نے جو سمجھ تائی کیا وہ سمجھ پر آپ کو بلا لیں گے یا تو پربو کا آگمن ہوگا دونوں میں سے ایک گھٹنا کبھی بھی گھٹے گی کیا آپ کون فیڈنس سے کہہ سکتے ہو کھاتری سے کہہ سکتے ہو بیشو آکھے لوگوں کے سمان جی رہا وہ لوگ جو کر رہے اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے وہ جیسے بولتے میں بولتا ہوں وہ جیسے پہنتے میں پہنتا اٹھتا بیٹھتے میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہوں ان کی جیون صحیح میری جیون صحیح ان کا جیون جینے کا طور طریقہ اور میرے جیون جینے کا طریقہ کوئی بھی فرق نہیں ہے پھر ہم وشوا سی کس کام کے پیار ہماری چال الگ ہونی چاہیے پیار دنیا آپ کے اندر نہیں بس جانی چاہیے پیار اگر دنیا آپ کے اندر بس گئی دنیا آپ کے اوپر پر بھائی دنیا کے طور طریقہ طریقہ سے آپ جی رہے ہو پیار آپ کی چال کے ویسے میں ساودان رہے پیار پربو کا داس کہتا ہے دیان سے دیکھو کیسی چال چلتے ہو دنیا کے لوگوں کے سمان آپ جی رہے ہو دنیا کے لوگوں کے طور طریقہ کے انسار آپ جی رہے ہو دنیا میں جو بند آپ بور رہے ہو پیار ہو جی سے میں نے بتا دو میں سے گٹ نہ کبھی بھی گٹ گٹ یا تو آپ کے جی وان کا انت یا تو پربو کا آدم اور اس کے بعد پربو سے آپ کو حساب دینا ہے کہ آپ کیسے جی ہو گمبیر بنی پیار ہو 2020 میں لا پروا ہو کر ایک دم بے جواب دار جنب بلند ہم ویسے نہیں جی سکتے پیار ہو پانچ پا دیا ایف اس یو پانچ اور آٹھ وی آد کیونکہ تم تو پہلے اندکار تھے پرنت اب پربو میں جوتی ہو اتہ جوتی کی سنتان کے سمان چلو کہ آپ کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پرمیشور کا بیٹا ہے بیٹی ہے آپ کی رہن سہن آپ جیسے جیتے ہو چلتے ہو کیا جوتی کے سنتان پرمیشور کے سنتان کے سمان آپ چر رہے ہو دنیا کے اصول اور آپ کے اصول اس میں فرق ہے پیار ہو دنیا کے طور طریقے اور آپ کے طور طریقے پربو کا داست کہتا ہے جوتی کی سنتان کے سمان چلو کیونکہ جوتی کا فل سب پرکار کی بھلائے اور دھارمکت اور ستی اور ید پرکھو کی پربو کو کیا بھات آئے پھر سے ہم پانچ واضح پندرویات میں آ جاتا ہے پہلی بات جو ہم نے سیکھی پیار آج اس لیے دھیان سال کے سمان آپ یہ دو جار اکیس کو دیکھنا چاہتے ہو ایسی چال چلو کی آپ کا یہ دو جار اکیس آپ کے لیے پش شات یا تو افسوس لے کر آئے آنن لے آئے آمین ہم جیسے جیئے چلیں گے ویسے دو جار اکیس بنے گا آپ اگر جان بجھ کر فسلن والی جگہ پر جا کر کھڑے رہتے ہو آپ جان بجھ کر جگت کے طور طریق جیتے ہو لا پر با ہو کر دنیا آپ کے اوپر پر 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 دالتی ہے دنیا میں جو دیکھتے ہو ٹیلیویزن پر دیکھتے ہو آپ دوست فرینڈ آپ دیکھ رہو دن بہ دن ہمارے آس پاس کا ماحول ہے وہ بہت ہی خراب ہوتا جاتا ہے اور ایسے سمئی میں اگر اوثر کو ملیوان نہیں سمجھا سمئی کو ملیوان نہیں سمجھا ٹائم ویسٹ کیا پیارو آپ کو اس کا کھامی جا بگت نہ پڑے آپ اس سمئی کو پیارو کیا ملیوان سمجھتے ایک سال پرہو نے دیا ہے نئے مہینے نئے دین پرہو نے دیا اسے ملیوان سمجھو اور اسے ایسے جیو پیارو تاکہ آپ کا جیوان سندر بنے بگاڑنا مت یہ ٹائم پیارو آپ پیارو اگر study کر رہے اوثر کو سمجھے یہ study کے جو دو چار پانچ سال ہے آپ یہ سمئی بگاڑنا نہیں آپ کو کریئر بنانا ہے پیارو آپ کریئر بنانے کے لیے آپ یہ دو جار اکیس میں جو بھی سمئی آپ کو ملا ہے پورا استعمال کر یہ بگاڑنا نہیں سمئی اگر یہ سمئی چلا گیا صرف پچھتا آپ ہاتھ میں آئے گا آپ دنیا کے بڑے داس کا ہاتھ اپنے اوپر رکھ لو پیارو آپ چاہے کتنا بھی پرات نہ کرو لیکن گلتی آپ کی ہوگی کہ آپ ٹھیک سے چلے نہیں سمئی کو ملیوان نہیں سمجھ بگاڑ دیا سمئی کو برباد کر دیا آپ کے پریوار اور فائدہ اٹھائے نیا دین نیا سال نیا مہین پربو نے آپ کو دیئے اس اوسر کو بگاڑ نہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے سواستی کے لیے پربو نے ایک نیا سال دیا ہے ہیلتھ کے اوپر دھیان دیجئے بنائے اچھی ہیلتھ پیار ہو کیا کھانا ہے پینا ہے نہیں نہیں کھانا ہے سب کچھ سو سمجھ کر دیئے پیار ہو یہ اوسر ہے ایک نیا سال مطلب نیا اوسر وہ ہمیں ایسے استعمال کرنا ہے تاکہ ہمارا جیوان سندر بنے آتمک باتوں کے لیے اس اوسر کو ملیوان سمجھ کا پورا فائدہ لیں یہ دو جار اکیس پربو نے مجھے دیا ہے پربو میں اس دو جار اکیس میں آپ کے اور خریب آؤں گا یہ نئے دین نئے سال نئے مہین مجھ سے بھی لے پربو اس کا میں بھرپوری سوپ یو کروں گا میں ویسٹ نہیں کروں گا ویسٹ نہیں کروں گا اوسر کو ملیوان سمجھ آتمکہ جیوان کے لیے آپ کے کریئر کے لیے جوب کے لیے بیسنس کے لیے اب بھی کے لیے پاری وارک جیوان کے لیے ایک نیا سال پربو نے دیا ہے اس سمجھ بگاڑ نہیں دینا برباد نہیں کر دینا آنکھیں بند کر کر نہیں جینا پیار ہو اس کا پورا فائدہ اٹھانا یہ دو جار اٹھان سمجھ نا ہے پربو کی اچھا کیا ہے وہ ہی پانچ واد اور دس وی آت میں لکھا ہے اور یہ پرخو کی پربو کو کیا بھات ہے دو جار اٹھان دے پربو کا دعاست کہتا ہے ایفیسیو کی کلیشیہ کو جس کے پیچھے اس نے تین سال مہنت نہیں پربو کا داس کہتا ہے نیربود کی تر نہ ہو پر دھیان سے سمجھو کی پربو کی اچھا کی اچھا پربو تیری اچھا کیا ہے میرے بھویشے کے لیے میری study کے لیے میری job کے لیے میرے بزنس کے لیے میرے آتمی جیوان کے لیے میرے پریوار کے لیے ریسواس سے لیے پربو تم مجھے بتا کہ آپ نے پرخ یا آنکھیں بند کر کر جی رہے ہو جو بھی ہو گا پربو کی اچھا ہوگی پرخ نہ پیارو کہیں سیطان چیٹ نہ کر جائے آپ سے کہیں آپ کو دھوکے میں نہ رکھے آپ ایسا مان کے چلو بھئی یہ روپ میں دیکھ جائے گا کی رو آئیے پربو سے کہیں آس پربو سے مانگے کہ پربو انوگر دے کی تیری اچھا کیا ہے وہ ہم سمجھ پھائے اٹھار ابھی آدم پڑھیں گے داکھر داکھر سے مت والے نہ بنو کیونکہ اس سے لچپن ہوتا ہے پر آتما سے پری ہوتے جاؤ پربو کا داس ایفیس یو کی کلیس یا کو کہہ رہا ہے آپ پی کر مست مت ہو جائیے یہ پی پربو کو جو نہیں پسند جو بھی ہے اب چھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے کیا کریں آتما سے پری پور ہوتے جائے بھر پور ہوتے جائے دیکھ گلاس جب تک بھرائن ہے تب تک آپ دوسرا کچھ نہیں ڈال سکتے آپ اپنے اندر جو بھی ہے جو پربو کو نہیں پسند یا ان کے جیوان میں داکھرس مطلب یہاں دار ہوئے جو داکھرس پیتے اس کی بات نہیں ہے جو ویسن چھا وہ ان کے جیوانوں میں بھرا پڑا تھا نہیں پسند اس سے ان چیزوں سے اور پھر آپ بولتے ہو پربو تیری آتما سے بھر چھولے مجھے بھر دے مجھے کہاں سے بھرے گا پربو کھالی تو کریں اپنے پیالے کو جو باتیں پسند نہیں پربو کو وہ باتیں دور تو کریے پربو کو کیا پسند نہیں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے چوتھا جائے پچیس ویعہ سے لے کر بتیس ویعہ تک سب کچھ وہاں پر لکھائے لیا آپ سانتی سے پڑھنا جوٹ بول نہ چھوڑ دے کرو مت کرو چور کر دے گندی بات مو سے مت نکال لیے اور آگے آگے پربو کا بچان کہتا ہے چوتھا اور اس کے دوارہ میں اور آپ کیا کرتے پویتر آتما سے بھرنے کی بات تو دور رہی ہم پویتر آتما کو دکھی کرتے ہیں پیار ہو پربو پر سوریہ کو است نہ دو سیطان کو اثر نہ دو چھوڑی نہ کرو گندی بات مت بولو اور آگے اکتیشمیات میں لکھائے کڑوا ہٹ کرو کل نیندہ بہر بھاو یہ سب چھوڑیے کڑوا ہٹ کرو کیا ہم لے کر بیٹھے پیار یہ سب بھڑ کر بیٹھے اور پھر بول پربو تیری آتما کہاں سے بنیں گے پربو یہ پیالا کھالی تو کریے پہلے ہم یہ کھالی نہیں کر تو پربو کو بولتے پربو تو مجھے بھڑ پیارو یہ پورا لیس آپ سانتیس سے پڑھنا اور پربو جہاں کہیں بھی بتاتا ہے ان باتوں کے اوپر کام کرے ایفیس چار پچیس سے پتیس کہیں پر چوٹ بولے پیارو دو جار اکیس میں کرو کر کے سیطان کو اس دیا چوری کیے پریش رم نہیں کیا گندی بات ہمارے موں سے نکلی کہیں پر انتی کے بدلے ہم نے نقصان کیا کسی کو کڑوا ہٹ لے سالوں پہلے کچھ ہوا ابھی بھی وہ ہی گانا ہم گا رہے ابھی بھی ما بھی کی بات دور رہی ابھی بھی کڑوا ہٹ ابر رہی اندر اور دوسروں کے ساتھ پھر ہم کاؤنسلنگ کے لیے جاتے اور اس کا ہی کاؤنسلنگ کر ڈالتا ہے جو ہمارا کاؤنسلنگ کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے ہماری کڑوا ٹوس کے اندر ڈالتے ہے کیا یہ سب ہم لے گھوم رہے اور کڑوا ہٹ اور کرو اور یہ کلے اور نیندہ اور بیر بھاؤ یہ سب ہمارے پاتر میں جیوان میں بھرا پڑ ہم آتما ربو آتما ارکا کہاں اندے لیں گے آتما کھالی تو کرے جیوان کو پڑ کا داس کہتا ہے آتما سے پریپون ہوتے جاؤ 19 ویات آخری دو میٹ میں پورا کر آم آپ میں بھجن اور ستتری گان آتم گیت گیا کرو دنیا بات کرو پڑ 2021 پڑ تُو نے دیا پڑ تیرا دنیا بات 2020 میں پڑ ویشو سو گیرا یہ نیا سالم اچھے اس لیے نہیں ملا پڑ کی دیا کے کارن ملا پڑ کا دنیا بات کرے بیشو سدا سب بات کے لیے ہمارے پڑ یشو مسی کے نام میں پڑ پیٹ کے شروع میں پھر بھی کئی لوگ دکھی ہے پھر بھی کئی لوگ دکھ دوسرے کے آتین اور اس کے بعد کیسے کیسے آدھین رہنا ہے وہ پورا بیورہ پروکہ داس دیتا ہے پتی پتنی آپ ایک دوسرے کو آدھین رہو ماتہ پتہ اور بچے ان کے بیسے میں لکھائیں آدھین رہو اور اس میں آتمک ماں باپ بھی آ جاتے ہیں آپ اپنے داسوں کو جو پروکہ داس ہے ان کو آدھین رہے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جو جمعیداری ادا کرے بچے اپنے ماں باپ کو آدھین رہے سوامی کو داس آدھین رہے پروکہ بچیں کہتا ہے مسیح کے بھائی سے ایک دوسرے کے آدھین رہو کیا آپ آدھین رہتے ہو پیارو ایز ازپرن ایز ای وائف ایز ایز بچے ایز ای داس آپ جہاں جواب کرتے ہو پروکہ بچیں کہتا ہے آدھین رہو اپنے سوامی کو آدھین کرتے ہو آپ آدھین رہے پیارو اپنے اگوہ کو جو آتمک ماں تا پیتا ہے پربو کو دھنیباد کی ہمیں اس ایچ او پی کی کلیشیاں ہمیں پانچ سے چھے پاسٹر ملے پانچ پانچ چھے چھے پاسٹر پربو نے ہمیں دیئے اور پربو کا دھنیبادوں کی ہر ایک پاسٹر میں پربو نے الگ الگ quality رکھئے آپ جب جاؤ ان کے پاس آئے آسی سپائے پیارو سیکھیں دو جار اکیس میں کئی کلیشیاں کے پاس ایک بھی پاسٹر نہیں ہم بتائیں آپ کو گاؤں میں ایسی کلیشیاں جو بینہ پاسٹر چل رہی ہیں کلیشیاں کے لوگ ہی کلیشیاں چلا رہے ہیں جب پاسٹر کوئی آتا ہے خوش خوش ہو جاتا ہے پربو نے ہمیں اچو پی میں پانچ پانچ پاسٹر دیئے پانچ چھے پاسٹر دیئے آپ پربو کا دھنیباد کرے پربو تیرا دھنیباد اور آدھین رہے پیارو کرنٹھیوں میں یہ پرسنہ ہوا تھا کوئی کہتا تھا میں پولوس کا کوئی کہتا تھا میں اپولس کا کوئی کہتا تھا میں کیفہ کا پترس کا اور کوئی کہتا تھا میں پربو یشو کا کوئی پاسوان نہیں میرے اوپر تو صرف پربو یشو ایک بار ایک چھوٹی بات یاد آتی آپ کو بتا کر میں پورا کروں گا اسی کیا فرانسیس ایک بار ہم ان کی میٹنگ میں گئے تھے اور لیڈرز کی میٹنگ تھی انہوں نے بولا جتنے بھی لیڈرز اگوے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے جو ہے یہ مان گئے کہ میرا کوئی اگوان نہیں میرا کوئی پاسوان نہیں یشو میرا پاسوان آپ کھڑے ہو جاؤ اور سب جوڑ دار اُسسہ میں آ کر کھڑے ہو گئے کتنے لوگ کھڑے ہو گئے اور اسی کیا فرانسیس نے گسے میں آ کر ان کو بولا ڈاٹ کر کہ ٹاؤٹ نکھل جاؤ یہاں سے اور کھاٹو تو کھون نہ نکلے اسی آگ وہ تو بڑے اُسسہ میں آ کر کھڑے ہو گئے تو میرا صرف یشو میرا آگوا کوئی پاسوان نہیں داس نے ان کا انسلٹ کر دیا نکھل جاؤ آپ اگر پربو نے ٹھہرائی ہوئی بیوستہ کو نہیں مان دے جو داس آپ کے پیچھے گس جاتا ہے اپنا گھر بار پریوار فیوچر جوب باب چھوڑ کر آپ کے لیے محنت کر رہا ہے آپ کو پڑی نہیں آدھین نہیں رہتے انسلٹ کر کے ان کو بولا نکھل جاؤ بھی کہ ابھی آپ لیڈر بننے کے ویسواسی کہلانے کے لائق نہیں پولوس کہتا ہے آدھین رہے اپنے آتمک ماں باپ کو آئی ہم دعا کریں پیارو پرات نہ کریں پیارو آج جو بھی باتیں سکھیے یہ اس لیے کہ ہم 2020 میں گمبیر بن گیا لاپروائی سے نہ جیے ایسی کوئی جگہ پر فیسلن بھری جگہ پر ہم جا کر اگر کھڑے پیارو لاپروائی میں جی رہے ہیں ہماری چال کے ویسے میں ہم ساوچیت نہیں ہیں گمبیر نہیں ہیں ہم یہ اوسر کو ملیوان نہیں سمجھتے دینوں کو یہ سمائی کو ملیوان نہیں سمجھتے اسے بگاڑ رہے ہیں اگر ہم میں ایسی باتیں جو پرابو کو نہیں پسند وہ ہی ہمارے چیوانوں میں بھری ہوئے پویتر آتما کے بدلے اور پویتر آتما کو ہم کھن کر رہے ہیں دکھی کر رہے ہیں شوکیت کر رہے ہیں آئے شما مانگے پرابو سے پرابو سے کہے پرابو تو شما کر ماف کر مجھے جہاں کہیں بھی پرابو میں نے تجھے دکھی کیا اور میں سما مانگتا ہوں پرابو پیتا ہم پراک نہ کرتے ہیں یہ 2021 میں ہمارے چال کے ویسے میں ہم کیسے چر رہے ہیں ہمارا جیوان ہم کیسے جی رہے ہیں اس ویسے میں ہمیں دھمبیر بنائے ہیں لا پروائی سے نہ جیئے دو میں سے ایک گٹنا کبھی بھی ہوگی یا تو ہمارا جیوان پورا ہوگا یا تو آپ کا آنا پرابو ہماری دعا ہے یشو مسیح کے نام میں ہم ایچوپی کی کلیش اور ہم سب مل کر پرات نہ کرتے ہیں جب بھی ہماری آنکھیں بند ہو اس پردوی پر یا تو آپ کا آنا ہو پرابو یشو ہم ایسی چال چلے ہوئے معلوم ہو کہ آپ اس کے دوارا پرسند ہو آپ دکھی نہ ہو پرابو ہمیں انوگرہ دیجئے ہماری چال میں ہم سدھال آئے 2021 میں گمبیرتہ سے چلے گمبیرتہ سے جیئے پرابو آپ کو جو نہیں پسند یہ جیوان سے وہ دور کھرے پرمیشور ایسی باتیں پرابو کروہ ہے کڑواہ ہٹ ہے پرابو گندی باتیں ہمارے موں سے ہم نکالتے ہیں پرابو جی ہمارے جیوان میں نیندہ ہے ٹیکہ ہے پرابو جیوان ہے دیکھا ہے پرابو جیوان ہے چھوڑی ہے پرابو جی پریشرم نہیں کرتے پرابو جی آپ نے جو سمأہ دیا ہے اسے ہم بگاڑی ہے پہ�62 آپ ہمیں شما کریں آدم نہیں ہے پرابو اگر ہم ہم ہمارے اسپرم یا تو واحد کو مہباب کو پرابو عگوہ کو پرابو آتمک مہباب کو آپ ہمیں شما کریں پرابو آپ ہمیں معاف کریے پیارے پیتا اور انوکھر دیجئے دو اچاریکیس میں ہمیں ایسے چلے ہمارے چیوانوں سے آپ کو مہمہ ملیں اور یہ دو اچاریکیس سچ موچ ہمارے لیے اچھا نیور بن جائے ایک آسیسیت سمائی آسیسیت سال بن جائے پرپو یہ سال ہمارے لیے پشتاوا افسوس لے کرنا ہے آسیسوں کو لے کر آئے آپ کی اور سے پرپو آپ پرسن ہو پرپو پویتر آتما کو کھید کرنے والے نہیں پویتر آتما کو سوکید کرنے والے نہیں انہیں خود کرنے والے بناپ کی چھاک ہوئی سال میں جان لیں پرپو اگر کئی بیمار ہم پراعتنا کرتے ہیں یہ س مسی کی سامر کھان کے جیوان میں بے وہ چنگے ہو جائے یہ س مسی کے نام میں پرپو ہماری پراعتنا کسی بھی کوئی بھی جرورت ہے یہ س مسی کے نام میں آپ پورا کرے آپ کی مئیمہ کی سمپس سے ہماروں یہ دعا پرپو یہ یسی کے نام سے آپ کبول کرے گا آمین اوہ کاشمانا مہارا باپ تمہارو نام پبیتر مناو راجیاو جوہ کاشمانا تپرود بیپر تمہاری چھاپوری تھاو دیوستی مہاری ٹوٹلی آجم ناپو جوہم مہارا رونیوں نے مہارک کریا چھے تم تمہارا رونیوں نے مہارک کرو تمہارا رونیوں نے مہارک کرو تمہارا پرکشمانا اللہ دائت ہمارا چھٹکو کرو کینکہ راجیا پراخرم مہیمہ سلوکار سبیتر مہارا چھٹکو آمین پربیشو کی کروپا حبیتر آتما کی سنگتی اور پرمیشو پیتا کا پیار ہم سبی کے ساتھ آج سے یہ پورے دو جاری کس تک بنا رہے ہمیں صحیح چاہ چننے کا نوگ رفت دانت آمین اور آمین